دوستو نمشکارہ آپ سبھی کا شاگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ایکسس ایکیڈیو میں ساتھیوں آج کے اس ویڈیو میں میں آپ سبھی لوگوں کے سیٹ ایٹ ایک جام جو دشمبر سے شروع ہوگا اس کی ای بی ایس کی موشن ایمپارٹنٹ کوشن سیریز کے انترگرد آج کا پریکٹیس سیٹ نمبر تین آپ سبھی لوگوں کے لیے لے کر کے آیا ہوں جو آپ سبھی کی آگامی سیٹ ایٹ ایک جام میں کافی ہیلپ رہے گا اور آپ ای وی ایس کے تیس میں سے تیسو کوشن سہی کر سکتے ہیں اس ویڈیو سیریز کے مادہم سے تو آپ سبھی لوگوں سے نبیدن ہے کہ پیڑے آنے والی ای وی ایس کی موشن ایمپارٹنٹ کوشن کی سیریز کو آپ سبھی لوگ اوز سے اٹینڈ کریں اور آنے والے اپنے سیٹ ایٹ ایک جام میں ایک بہتر اسکور کر سکیں ہمارا یہی پریہاس ہے کہ آپ سبھی کو وہی ایمپارٹنٹ کوشن کا کلیکشن دیا جائے جو آپ سبھی لوگوں کی ایک جام کی درشتی سے کافی مات پون ہے یا تو پری بی ایس ایر میں بار بار پوچھے گئے ہیں یا اس بار آنے کے ہنڈیٹ پرسنٹ چانسے بھی ہیں تو ساتھیوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکوشٹ ہے کہ پلیج ویڈیو کو لائک کریں دوستوں میں سیر کریں اور جتنے بھائی بہن چینل پر پہلی بار بیجٹ کر رہے ہیں ان سے نبیدن ہے کہ آگے کی تیاری پھری آپ کاشٹ جاری رکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں ہمارے دوارہ آپ سبھی کو سیٹیٹ کی سبھی بھی سے ہندی، انگریجی، گڑیت، بگیان، ایویس، پیڈاگوجی اور سیڈی پی سبھی کی کوششن سیریز اپلکت کرائی جائے گی اس کے لیے آپ سبھی لوگ چینل سے جرور جڑیں ہاں اگر آپ سبھی لوگ ایویس کے موسٹ ایمپارٹن نوٹس لینا چاہتے ہیں تو ڈسکریپسن میں جو ٹیلیگرام چینل لنک دیا گیا ہے اس پہ جا کر کے جرور بیجٹ کریں وہاں پہ ہمیں نے این سی آئیٹی کے نوٹس کو اپلوڈ کر رکھا ہے جو آپ سبھی لوگوں کے ایکزام میں کافی ہیلپور رہنے والے ہیں تو ساتھیوں شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو کوششن نمبر ایک کے ساتھ کوششن نمبر ایک ہے چپ کو آندولن کس راج سے سمبندیت ہے تو ساتھیوں اس پرشن کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر دی اتراخنڈ سے سمبندیت ہے چپ کو آندولن پریاورن سرچڑ سے سمبندیت آندولن ہے اور برچ بچاؤ کا نارا اسی آندولن سے سمبندیت ہے سندر لال بہنگڑا جو تھے وہ چپ کو آندولن کے پنیتا مانے جاتے ہیں آگے دیکھتے ہیں ساتھیوں کوششن نمبر دو ساتھیوں کوششن نمبر دو کے لیے رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر سی ائر سہارا ائر لائن سوبرتمان میں سیوہ میں نہیں ہے آگے دیکھتے ہیں کوششن نمبر تین کوششن نمبر تین ہے ساتھیوں نم لکھت میں سے کونسا سہی سمیلیت نہیں ہے آپشن اے ہے جھوٹ ریسمی وست بی گننا چینی سی ابرک بیدھت اکرن ڈ کپاس سوٹی وست تو ساتھیوں کوششن نمبر تین کے لیے رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر اے جھوٹ سے ریسمی وستر نہیں بنتے ہیں آگے دیکھتے ہیں ساتھیوں کوششن نمبر چار بیہار راج میں استحت بھارت کا سب سے لمبا سڑک پل کون شاہ ہے تو چار کے لیے رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر بی مہتما گاندی شیتو جوگنگا ندی پر استحت ہے آگے دیکھتے ہیں کوششن نمبر پانچ ہے کس بیٹامین کی کمی سے رکت کا بہنا نہیں رکھتا ہے تو کوششن نمبر پانچ کے لیے رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر ڈ بیٹامین کے بیٹامین کی کمی سے رکت کا تھککہ نہیں بنتا ہے اور اسی کارن رکت کا بہنا نہیں رکھتا ہے آگے دیکھتے ہیں ساتھیوں کوششن نمبر چھے ہے چوہوں کے دوارہ فیلنے والا روگ کون شاہ ہے چھے کے لیے رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر سی فلیگ جو ہے چوہوں کے دوارہ پھیلنے والا ایک پرمک روگ ہے آگے دیکھتے ہیں کوششن نمبر ساتھ ہے پراتمک ساماجی کرن کسے کہتے ہیں ساتھوں ساتھ کے لیے رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر اے شروعاتی آیو میں پریوار یوم مطروں سے سیکھنے کی پرکریا کو پراتمک ساماجی کرن کے انترگت رکھا جاتا ہے آگے دیکھتے ہیں کوششن نمبر آٹھ کیا کہہ رہا ہے نمن میں سے کونسی خریب کی فصل نہیں ہے تو آٹھ کے لیے رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر سی گے ہوں خریب کی فصل نہیں ہے باقی سبھی جو ہے خریب کی فصلیں ہیں آپ سبھی لوگ جانتے ہیں ریتوں کے آدار پر فصلیں تین پرکار کی ہوتی ہیں روی خریب اور جائد خریب کی فصلیں وہ ہوتی ہیں جو ورسہ ریتوں میں بوئی جاتی ہیں روی کی فصلیں وہ ہوتی ہیں جو جاڑے میں بوئی جاتی ہیں جیسے گے ہوں روی کی فصلوں میں آتا ہے چنا آتا ہے مشہور آتا ہے جو آتا ہے یہ ساری چیزیں ربی کی فصل کے انترگت آتی ہیں کوششن نمبر نو ہے دیمن میں سے کون سا پدارت بائیو گیس سینٹر میں پریوگ نہیں کیا جاتا ہے تو نو کے لیے رائٹ آنسر آپشن نمبر بی خانج تیل بائیو گیس سینٹر میں پریوگ نہیں ہوتا ہے کوششن نمبر دس ہے بھارت کا راشتی پچھی کون سا ہے تو بھارت کا راشتی پچھی آپشن نمبر بی سے ہو جائے گا مور ہے آپ سب ہی لوگ جانتے ہیں اور یہاں ایک بات اور بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں نہ جو ہے وہ ایک ایسی پچھی ہے جو اپنی گردن کو جھٹکے سے آگے پیچھے گھوماتی اور پریوگیس سینٹر کے سیٹٹ ایک جام میں پوچھا گیا کوششن ہے ساتھیوں آگے دیکھتے ہیں کوششن نمبر گیارہ ہے خاد سنکھلا میں ارجہ کا پرواہ کیسا ہوتا ہے تو گیارہ کے لیے رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر اے خاد سنکھلا میں ارجہ کا پرواہ اک دی دشیہ ہوتا ہے کوششن نمبر بارہ ہے پارہ تنتر میں ارجہ کا پراتھمک شروت کیا ہے تو بارہ کے لیے رائٹ آنسر آپشن نمبر بھی ہو جائے گی شوری کا پرکاس پراتھمک شروت ہے ارجہ کا سب سے بڑا شروت بھی یہی ہے آگے دیکھتے ہیں کوششن نمبر تیرہ ہے بہر بیہار راج میں لیچی کے اتپادن میں کونسا جلہ اگرنی ہے تو تیارہ کے لیے رائٹ آنسر آپشن نمبر سی ہو جائے گا مجھا پر پور جو ہے بیہار راج میں لیچی کے اتپادن کے لیے اگرنی ہے شایتیوں بیہار راج میں جو لیچی ہے اسے جی آئی ٹیگ دیا گیا ہے بیہار راج میں جو مکھانا ہے وہاں بھی اس کو جی آئی ٹیگ دیا گیا ہے آگے دیکھتے ہیں کوششن نمبر چودہ ہے بیہار کے نیواسیوں کا مکھ بھوجن کیا ہے تو چودہ کے لیے رائٹ آنسر آپشن نمبر اے ہے چاول ہے آپ سبھی لوگ جانتے ہیں آگے دیکھتے ہیں کوششن نمبر پندرہ ہے بھارت میں پورو سے پسچم کی اور بہنے والی سب سے لمبی ندی کونسی ساتھیوں بھارت میں ندیاں کچھ ندیاں پورو سے پسچم کی اور بہتی ہیں کچھ ندیاں پسچم سے پورو کی اور بہتی ہیں یہاں پر پوچھا گیا ہے پورو سے پسچم کی اور بہنے والی سب سے لمبی ندی تو پندرہ کے لیے رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر ڈ نرمدہ جو ہے پسچم کی اور بہنے والی سب سے لمبی ندی ہے آگے دیکھتے ہیں کوششن نمبر سولہ ہے بچے دنیا کے بارے میں اپنی سمجھ کا سرجن کہتے ہیں اس قطن کا سرے کس کو دیا جاتا ہے سولہ کے لئے رائٹ آنسر ہوگا آپشن نمبر وی جین پیاجے مہدے نے یہ کہا ہے کہ بچے دنیا کے بارے میں اپنی سمجھ کا سرجن کرتے ہیں ساتھیوں جین پیاجے مہدے نے ہی سنگیان اطمق بکاس کی چار عوستہیں دی ہیں اور پاولاؤ نے جو دیا ہے وہ کتے پر انہوں نے پریوک کیا ہے آگے دیکھتے ہیں کوششن نمبر سترہ ہے ستہ تیوم بیعاپک مولیانکن کی ایک تقنیق ہے کس کے مولیانکن کی ایک تقنیق ہے تو سترہ کے لئے رائٹ آنسر آپشن نمبر سی ہو جائے گا نیدان آتمک مولیانکن کی ایک تقنیق ہے کوششن نمبر اٹھارہ ہے ایک اچھے پریچھن کی کونسی بسیستہ نہیں ہے تو ساتھوں اس پریچھن کے لئے رائٹ آنسر ہوگا آپشن نمبر دی اوتین کرنا ایک اچھے پریچھن کی بسیستہ کی انترگت نہیں آتا ہے باقی ویدتہ، بشوشنیتہ، وستنشتتہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک اچھے پریچھن کی کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں آگے دیکھتے ہیں کوششن نمبر انیس ہے چاتروں میں رٹنے کی پربلتی روکنے ہے تو کیسے پریچھن پوچھنے چاہیے تو ساتھوں انیس کے لئے رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر اے وستنشت ٹائپ کے پریچھن پوچھنے چاہیے آگے دیکھتے ہیں کوششن نمبر بیس پودھوں کے بیبین بھاگوں میں سچڑھے تو کیا آوشک ہے پودھوں کے بیبین بھاگوں کے سچڑھے تو کیا آوشک ہے تو ساتھوں بیس کے لئے رائٹ آنسر آپشن نمبر بھی ہو جائے گا پودھوں کا آولوکن جو ہے وہ سب سے آوشک چیز ہے آگے دیکھتے ہیں کوششن نمبر اکیس ہے لڑکے لڑکیوں کے پیچھا ادھک بدھیمان ہوتے ہیں یہ کتھن ہے ساتھوں بہت ایمپارٹنٹ کوششن ہے آپ سبھی لوگ اسے ایمپارٹنٹ مار کر کے رکھ لیجیے تو کس کے لئے رائٹ آنسر ہوگا آپشن نمبر ڈ ایسا کچھ نہیں ہے یہ لینگ پوروہ گرہوں کو پردرسیت کرتا ہے آگے دیکھتے ہیں کوششن نمبر بائیس ہے بیہار راج میں کچھا پانچ تک پریاورن ادھن کیسا بھی سہ ہے تو ساتھوں بائیس کے لئے رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر سی سمنویت ویسے کیول بیہار راج ہی نہیں اپنے اتھا پردیش میں بھی پر کچھا پانچ تک پریاورن ایک سمنویت ویسے کے روپ میں ہی چلایا جاتا ہے آگے دیکھتے ہیں کوششن نمبر تیسے پریاورن ادھن کے چھتر بھرمڑ کا مکھ ادھے سی کیا ہوتا ہے تو ساتھوں تیس کے لئے رائٹ آنسر آپشن نمبر سی ہو جائے گا پرتچ انبھو کرانا ہی پریاورن ادھن کے چھتر میں بھرمڑ کا مکھ ادھے سی ہوتا ہے کوششن نمبر چوبیس ہے پراتمی کیس طرح پر پریاورن ادھن کے لئے کونسی بیدھی پربھاوشالی ہے تو ساتھوں چوبیس کے لئے رائٹ آنسر آپشن نمبر بی ہو جائے گی کہانی بیدھی جو ہے سب سے اپیوگی اور پربھاوشالی بیدھی ہے کوششن نمبر پچیس ہے نمبر میں سے کونسا ایک اب پریریت سچھڑ کا سنکیت ہوتا ہے تو پچیس کے لئے رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر بی بچوں دوارہ پرشن پوچھنا اب ساتھوں اس سے کچھ اسپریسٹی کرن دیا گیا ہے اس کو بھی تھوڑا دیکھ لیتے ہیں چھاتر دوارہ پرشن پوچھنا ایک اب پریریت سچھڑ کا سنکیت ہے کچھا میں کسی چھاتر دوارہ پرشن پوچھنے سے اسپسٹ ہے کہ چھاتر سے چھڑ سے اب پریریت ہے اب ساتھوں دیکھتے ہیں کوششن نمبر 26 کو نمبر میں سے کونسا پریریورن ادھن کا گھٹک نہیں ہے ساتھوں 26 کے لئے رائٹ آنسر آپشن نمبر دی ہو جائے گا سور منٹل پریریورن کا گھٹک نہیں ہے ساتھوں اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں دوستوں میں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں آئیے ساتھوں دیکھتے ہیں کوششن نمبر 27 سیکھنے کی پرکریہ میں ابھی پریریڈا کیا کام کرتی ہے تو ساتھوں 27 کے لئے رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر اے بچوں میں سیکھنے کی پرتی روچی کا بکاس کرتی ہے ابھی پریریڈا کو ہی موٹیویشن کہا جاتا ہے انگریجی بھاسا میں آگے دیکھتے ہیں تو ساتھوں 28 کے لئے رائٹ آنسر ہوگا آپشن نمبر دی اپروکت سبھی چینل دیکھنے کے لئے سجیسٹ کریں گے کوششن نمبر 29 ہے بیہار راج ہے تو پریریریڈا ادھن کے ایسے چھن کے لئے پراتمک اسطر کا پاتھکرم کا نرمار کسی نے کیا ہے تو ساتھوں اس پرسن کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی ہو جائے گا اس راج کے سی آرٹی نے اگر بیہار نہ پوچھ کے اتر پردیس پوچھ لیا جائے تب بھی سی آرٹی ہی ہوگا کیونکہ راج میں پاتھکرم کا نردھارن جو ہے وہ سی آرٹی سے ہی کیا جاتا ہے آگے دیکھتے ہیں کوششن نمبر 30 اور آج کے ویڈیو کا انتیم کوششن بیج انکرن کی اوہدھارنہ کو پڑھانے کا سب سے پرہاوی طریقہ کیا ہے تو تیس کے لیے رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر ڈی بیج بونے انکرن کے بیبین چرنوں کا اولوکن کرنے اور ان کا چتر بنانے کی گتبیدی کو بچوں کو نسبادت کرنے کے لیے کہنا ہی ایک سب سے پرہاوی طریقہ ہو شکتا ہے تو ساتھیوں یہ تھے آج کے ویڈیو کے ٹاپ تھرٹی کوششن جو آپ سبھی لوگوں کے سیٹ اٹھ ایک جام جو دسمبر سے ہی ہونا ہے اس کے لیے کافی ہلپ پھول رہیں گے ساتھیوں ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں میں شیئر کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا لیں اس ویڈیو کو آنت تک دیکھنے کے لیے سبھی ساتھیوں کو تہدل سے شکریہ بہت بہت دھنوات ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے سبھی ساتھیوں کو جہن جہ ورط بندے ماترم